بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے تندرستی دے اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اللہ تعالیٰ آپ کے لئے بہت زیادہ آسانیہ جو ہے نا وہ پیدا فرمائے اور آپ کو دین کے رستے پر چلائے ہم سب کو دین کے رستے پر چلائے اور ہمیں ایک اچھا اور سچا اور نیک مسلمان بنائے اور ایک اچھا انسان بنائے انسان ہونا بھی بڑا ضروری ہے آج میں آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں ایک ایسی چھوٹی سی چیز شیئر کروں گا جو آپ بھی کہیں نہ کہیں کر رہے ہوں گے اور یہ ایک واحد ریزن ہے کہ آپ کے انزائیٹی کو اور ڈپریشن کو ٹھیک نہیں ہونے دے رہی اسی وجہ سے انسان بہت سی پرابلمز میں سفر کر رہا ہوتا ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کر کیا رہا ہے میں جب سٹوڈنٹس تب بھی میں سٹوڈنٹس کو پڑھاتا تھا چھوٹی کلاس کے بچوں کو پڑھاتا تھا تو میں ان کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ ہو جاتا تھا میں اتنا زیادہ اٹیچ ہو جاتا تھا کہ اگر کسی کے نمبر کام آتے تھے سکول میں تو مجھے پریشانی پڑھ جاتی تھی کہ اس پچارے کے نمبر کیوں کام آئے اس کے نمبر اس طرح نہیں آنے چاہئے تھے اسی طرح جب میں کسی کو کوچ کرتا ہوں تو میں اس کو اپنی فیملی کا حصہ کنسیڈر کرتا ہوں اور میں اگر وہ مجھ سے بڑا تو میں اس کو بڑا بہی سمجھتا ہوں اور اگر کوئی چھوٹا ہے تو میں اس کو چھوٹا بہی سمجھتا ہوں میری ہمیشہ یہی سوچ ہوتی ہے کہ میں اس کو میکسیمم بینیفٹ دے سکوں لیکن جو آگے کے جو لوگ ہوتے ہیں نا موسٹی لوگوں کی سوچ اس طرح سے نہیں ہوتی میں نے ایک ایسے لڑکے کو کوچ کیا اور میں جب اس نے میرے سے رابطہ کیا جب ہماری ٹیم سے رابطہ کیا تو ایک اتنا انسان بعض دفعہ آپ کو آٹ آف دا وی جا کے ہلپ کرتا ہے تو میں نے اس کو آٹ آف دا وی جا کے ہلپ کی کہ میں جتنی اس کی ہلپ کر سکتا ہوں ریزن یہ تھی کہ وہ پانچ بہنیں تھیں اور وہ دو بھائی تھے فیملی کا پورا بوش تھا اٹلی میں وہ ایک سٹور میں جو تھے وہ سپروائزر تھے اور بچارے کو بہت زیادہ پینک اٹیکس کا مسئلہ تھا سوشل انزائٹی جی اے ڈی ڈی ڈپریشن سیڈنس اور یہ کافی زیادہ چیزوں کا سامنا تھا اس کو پانچ سال سے وہ انٹی ڈپریشنز کھا رہا تھا اس کی فیملی ہسٹری میں بھی اس کی امی کو بھی شگر کا مسئلہ تھا اور ڈپریشن کا مسئلہ تھا والی صاحب کو گردو کا بھی مسئلہ تھا شگر کا بھی مسئلہ تھا اور ہائی بلیڈ پریشر بھی تھا اب اس پورے گھر میں نے ایک مائنڈ سیٹ تھا کہ میڈیسنز کھاتے رہیں گے تو یہ چیزیں ٹھیک رہیں گے اگر میڈیسنز نہیں کھائیں گے تو یہ چیزیں ٹھیک نہیں رہیں گے اب ان کے والدین جو تھے وہ روزانہ اس لڑکے کو کال کرتے تھے اور وہ اس سے پوچھتے تھے کہ پتر تو دوائی کھا دی ہے بیٹا اپنے میڈیسن لی ہے تو وہ ہر بار اپنے پیرنٹس کو بتاتا تھا جب انہوں نے میرے سے رابطہ کیا بھائی نے تو میرے سے کوچنگ سٹارٹ کی تو میں نے یہ ٹوٹلی میں دیکھیں اللہ ہی کرتا ہے میں تو کسی کے ساتھ بھی چلتا ہوں تو یہی سوچ کے چلتا ہوں کہ جتنا میں اس کو بینیفٹ دے سکوں لیکن ہمارے در لوگوں کی سوچ ایسی ہے کہ لوگ دوسرے کو بینیفٹ دینا چاہتے ہی نہیں ہیں وہ چاہتے ہیں کہ صرف ہم بینیفٹ لے لیں کسی کو بینیفٹ نہ دیں ایسا نہیں ہے قدرت کا قانون ہے اگر آپ کسی کے ساتھ اچھا کریں گے تو یہ آپ کے ساتھ کوئی اچھا کرے گا کوئی ایک بار اچھا کر دے گا لیکن دوسری بار کبھی نہیں کرے گا فورٹی فائب ڈیز میں نے اس لڑکے پہ اس طرح لگائے اس کو اس طرح میں نے کیا میں نے سونے کی اٹھنے کی ایک بار اس نے مجھے میسج کرنا جی میں پینک ہو رہا ہوں یا میری طبیعہ خراب ہو رہی ہے میں نے فوراں کال کر دینی میں نے دن نہ دیکھنا رات نہ دیکھنا اور بعض اب ایسے ہوا کہ میں شادی کے ایونٹ پہ بیٹھا ہوں پیچھے برات کا پورا شور ہو رہا ہے میں اس سے بھی سائیڈ پہ ہو کے میں اس سے بات کر رہا ہوں کہ میری نیت تھی کہ یار میں اس کو میکسیمم جو ہے وہ بینیفٹ دے سکو فورٹی فائب ڈیز بعد الحمدللہ زیرو ویڈراؤول ایفیکٹس کے ساتھ اس بندے نے اپنی لائف کو چینج کرنا شروع کر دیا اور وہ بلکل ٹھیک ہو گیا اور میڈیسن اس کی زندگی سے جیسے نکل گئی مجھے بڑی خوشی ہوئی میں بڑا خوش ہوا کہ چلو اللہ کا شکر ہے کہ اس بندے نے اپنی زندگی بدل گیا تین وہینے بعد اب اس کا دل چاہا کہ میں پاکستان آؤں وہ پاکستان آنے کے لیے جو ہے نا وہ بزد ہو گیا تو مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آگے کیا ہونے والا تو جب وہ پاکستان آیا سٹارٹنگ میں تھوڑا جو تھا وہ ائرپورٹ تھا وہاں تھوڑا سا پینک ہوا اور تھوڑا سا جو ہے وہ جب پاکستان لینڈ ہوا تب پینک ہوا گھر میں آیا تب پینک ہوا گھر والوں نے دیکھا تو وہ چینج ہوتا ہے انسان جب باہر سے آتا ہے کافی مابب اپنی اس منٹیلیٹی کے ساتھ اس کو دیکھنا شروع کر دیا انہوں نے تو وہ بار بار جو ہے نا وہ اسی چیز میں تھے کہ بیٹا آپ وہاں دوائی ٹھیک سے کھاتے تھے بیٹا آپ یہ کام وہاں ٹھیک سے کرتے تھے جو پیرنٹس کی اقادت ہوتی ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ماں باپ سے اس طرح کی پرابلمز آپ نہ شیئر کریں کوشش کریں کہ آپ کسی پروفیشنل کی ہلپ لے لیں وہ زیادہ بیسٹ ہے آپ کے لیے کیونکہ انہوں نے ماں باپ کو اس چیزوں کے بارے میں بچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے آپ ان سے ڈیل کریں گے ان سے ڈسکس کریں گے وہ کیا کریں گے آپ کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ کے ساتھ رونا شروع کر دیں گے اور کیا کریں گے یا یہ کر لو یا وہ کر لو وہ بچارے آپ کو اپنی اس پہ دیں گے کچھ دن بعد اس کی شادی تھی شادی کے دن ہو گئے جب وہ شادی کے دن سنے وہ تھوڑا پینک ہوا میں نے اس کو کافی زیادہ سمجھایا وہ پینک ہو رہے تھے تو وہ ان کے پیرنٹس تو آپ دوائی کھاؤ آپ دوائی کھاؤ آپ دوائی کھاؤ تو وہ دوائی 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 اس کو پہلے دن دوائی کی رٹ تھی دوسرے دن دوائی کی رٹ تھی وہ پھر میرے سے وہ جو ہے وہ کرنا شروع ہو گیا کہ میں جی تھوڑا پینک ہو رہا ہوں مجھے لگ رہا کہ میرے ساتھ یہ پینک جو ہے وہ زندگی بھر رہے گا میں نے کہا نہیں اللہ کے بندے آپ نے اتنا اچھا وقت گزار ہے یہ تیمپریری سیٹریشنل انسان کو انزائٹی ہوتی ہے it's common ہر انسان کو ہوتی ہے لیکن وہ ان چیزوں سے زیادہ وہ لوگ جو اس کے گھر میں تھے کزنز کو بھی یہ مسئلہ مسائل تھے باقی فیملی میبرز کو بھی یہ مسئلہ مسائل تھے تو وہ ہر بندہ کوئی دس سال سے میڈیسن کھا رہا ہے کوئی بیس سال سے میڈیسن کھا رہا ہے وہ ہر بندہ اس کو جو ہے نا وہ انٹی ڈیپریسنز کی افادیت بتا رہا وہ میرے سے کال کرتا اور مجھے جو ہے وہ مجھے کنفیوز کر دیتا مجھے ساری چیزیں میں اس کو سمجھا سمجھا کے تھک رہا ہوں کہ اللہ کے بندے ہیں پہلے جو کال ہماری پندرہ منٹ بیس منٹ چلتی تھی اب وہ ڈیڈڈڈ دو دو گھنٹہ چاہ رہی ہے اور پھر بھی وہ جو ہے نا وہ ایک ہی مائنڈ سیٹ اس کا بن رہا ہے کہ میری شادی ہے اور مجھے جو ہے نا وہ میڈیسنز کی طرف چلے جانا چاہیے میری شادی ہے مجھے میڈیسنز کی طرف اس کے پیرنٹس بھی ہمارے سامنے دوائی کھاؤ ہمارے سامنے دوائی اس نے دوائی بھی اس کو سامنے کھلانا شروع کر دی آہستہ آہستہ وہی لڑکا جو ایک ٹوٹلی ایک ڈیفرنٹ زندگی میں چلا گیا تھا اب وہ ٹوٹلی ایک ڈیفرنٹ زندگی میں آگیا اب وہ بار بار جو ہے نا وہ مجھ سے جو ہے وہ سوالات کرنے شروع اچھا اگر میں ٹھیک ہو گیا تھا تو پھر میں دوبارہ کیوں پینک ہوا اچھا اتنا پینک بہرحال میں نے اس لاسٹ ڈیو سے بات کی اور ہماری جو کال چلی ساڑھے تین گھنٹے چلی اس ساڑھے تین گھنٹے کی کال میں دنہی ریلائز کہ میں باہر سے کچھ بھی کر لوں یہ بندہ چینج نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کے ارد گرد کے جو لوگ ہیں نا وہ اس کو چینج نہیں ہونا دینا چاہتے وہ ایک اپنی جو ہے نا وہ بلیف سسٹم کے ساتھ زندہ ہے میں نے لاسٹ ساڑھے تین گھنٹے کی کال میں آخری جو میری بات تھی وہ یہی تھی کہ آپ کسی بھی کلینیکل سائیکولوجس سے ملنے ہیں میرے علاوہ چھوڑ دیں آپ میری بات بھی چھوڑ دیں آپ کسی بھی انل پی ماسٹر پریکٹیشنر یا ٹرینر سے یا کسی بھی انسان سے ایسے سے جس نے کبھی میڈیکیشنز میڈیکیشنز کی طرف گیا اور وہ نکل کر اس سے آیا آپ اس سے مشورہ کر لیں پوری کی پوری سائیکولوجی کہتی کہ انسان چاہے تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے انل پی میں جتنی میں نے ٹکنیکس آپ کو سکھائی ہیں یہ ٹکنیکس کافی ہیں لیکن اگر آپ پچاس ان لوگوں کے پاس بیٹھے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ دوائی کھاؤ دوائی کھاؤ دوائی کھاؤ دوائی ہر مسئلے کا حل ہے اور آپ ڈاما ڈول ہو رہے ہیں آپ اندر سے ایک سٹرونگ ڈیسیئن نہیں کر رہے ہیں آپ ماں باب کی کیا ہر بات مانتے ہیں بتائیں مجھے نہیں مانتا رہا انسان کہیں نہ کہیں انسان کر ہی دیتا ہے تو آپ کیا سوچ رہے ہیں کہ آپ اس معاملے میں ہنڈر پرسنٹ آپ ان سے دیل کریں گے یا ہنڈر پرسنٹ ان کے مشورے پر چلیں گے مجھے وہ آخری وقت تھا اور رات کے تقریبا کال ہماری نو بجے سٹارٹ ہوئی اور ساڑھے بارہ ہو گئے وہ ساڑھے بارہ کا ٹائم تھا اور لیٹرلی میں پوری رات نہ سو سکا وہ ایسے لگتا ہے انسان کو کہ جیسے انسان نے محنت کی ہو ایک گھر بنایا ہو اور تیز بارش آئے اور وہ گھر جائے وہ انسان کی ایموشنز کیا ہوں گے فیلنگز کیا ہوں گے میں بہت میں بہت اوٹ آف دا وے گیا کبھی اس نے کچھ کہا کبھی اس نے کچھ کہا میں نے ہر بار اس کی مانی صرف یہ سوچ کے کہ یار اس کے اوپر پانچ بہنوں کا بوجھ ہے بٹے مجھے لگتا ہے کہ کبھی کبھی آپ کسی کو کوئی چیز مفت دے دیتے ہو یا جو پرائس ہو اس پرائس سے نیچے رکھ کے دے دیتے ہو جیسے فرض کریں مان کے چلیں آپ کو کوئی بھی اچھا سویٹر لگا ہو کوئی شرٹ لگی ہو اس کی ایکچول پرائس پانچ ہزار ہو اور کوئی آپ کو ہزار میں دے دے آپ کے دل میں ڈاؤٹ آئے گا کہ پتہ نہیں کیوں یہ ہزار کی دے رہا ہے سیم منٹیلٹی ہوتی ہے سیم سائکولوجی ہوتی ہے اس لڑکے نے آگے جانے کی بجائے پیچھے آگیا پھر مجھے بڑی کالز کی بڑے میسجز کی سر میں غلط تھا میں یہ تھا میں نے کہا اللہ کے بندے تم کانوں کے کچھے ہو تم اس کی بھی سنتے ہو تم اس کی بھی سنتے ہو تم اس کے پاس بیٹھ کے ہر کسی کے بیض جی میں ہیں تکلیف میں جب میں نے تمہیں کہا ہے کہ اللہ کے آگے رکھو یہ کیا ڈاکٹر ہے یہ کیا سائکولوجیسٹ ہے یہ کیا سائکرٹسٹ ہے سائکرٹسٹ تو تمہیں دو گولیاں دے گا اس سائکرٹسٹ نے گولیوں کے بارے میں پڑھا آپ نے کسی سائکولوجیسٹ کا انتخاب کرنا ہے اس نے سی بیٹی کے بارے میں پڑھا کسی آپ نے جو ہے وہ NLP ٹرینر کا انتخاب کرنا ہے اس نے آپ کو انلپی ٹکنیک سکھانی ہے تو آپ کیوں ان لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہو آپ کبھی بھی اس طرح کی منٹیلیٹی کے ساتھ اپنے مائنڈ کو ون ون نہیں کر سکتے کیپ ان مائنڈ میں ہمیشہ کہتا ہوں don't share your emotional psychological problems with weak mindset ان لوگوں کے پاس آپ کی problems کا حل ہے ہی نہیں ہے وہ بچارے خود اپنی problems میں اٹے ہوئے ہیں آج آپ اس چینل پر ہو مجھے کومنٹ آتے ہیں مجھے جب ہمارے ورڈسپ آتے ہیں جی میں نے فلان کی ویڈیو دیکھی دس بندوں کے references آ جاتے ہیں میں یہ پوچھتا ہوں کہ چلو ان دس بندوں میں سے کسی ایک کے ساتھ جڑو کسی ایک کی باتوں پر ہنڈر پرشنٹ چلو آپ میری بھی سنو گے اس کی بھی سنو گے اس کی سنو گے ہر بندے کی different opinion ہوگی ہر بندے کا سوچنے کا نظریہ different ہوتا ہے ہر بندے کے سوچ کے parameters different ہوتے ہیں سو آج سے یہ plan بناو کہ یہ کامران شریف صاحب کو آپ نے سننا ہے تو پھر ہنڈر پرشنٹ ان کی باتوں پر عمل کرنا ہے یا کوئی x y z صاحب ہیں ان کی باتوں پر آپ نے عمل کرنا ہے تو ہنڈر پرشنٹ اس بندے کے ساتھ بھی چھوڑو میرے پاس جب لوگ آتے ہیں جی کوچنگ لینے کے لئے اس سار ہم نے فلان کو پچاس زار دیا فلان کو اقلاق دیا میں کہا بھائی کوئی بندہ برا نہیں ہوتا آپ نے اس کو پچاس زار دیا آپ نے اس کو اقلاق دیا کیا آپ نے اس کو وقت بھی دیا نہیں دیا آپ کو دس سال سے پرابلم تھی اور آپ نے اس کو دس دن بھی نہیں دیا اس بچارے کو بری انسیٹیوٹ نہیں ہوتی برا وہ اندر بیٹھا سٹوڈنٹ ہوتا ہے جو اس سے لرننگ نہیں لے رہا ہوتا کائنڈی جو لوگ بھی مجھ سے بھی کوچ لینے یا کسی سے بھی خدا کے لیے کسی دوسرے بندے کی برائی نہ کریں اور میرے پاس آگے تو بھائی بالکل بھی نہ کریں مجھے کسی کی برائی نہیں سننی میری نظر میں کوئی انسان برا نہیں ہے اگر انسان سے ہوا نہیں تو اس میں اس کی اپنی غلطی ہے ایک بندے کے کہنے پہ چلو آپ کوئی بندہ آپ کو کوئی اور کہے گا کوئی بندہ آپ کو کوئی اور کہے گا مجھے بہت سے لوگ جو ہیں وہ مختلف طرح کے ریفرنسز بھیج دیتے ہیں مختلف طرح کی چیزیں جن کے پاس میرا ویٹس اپ نمبر آ جائے پھر وہ مجھے ہر روز کچھ نہ کچھ بیج نہ شروع کر دیتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ فری ٹو یوز ہے جب مرضی کال کر لو جب مرضی کر لو ایسا نہیں ہوتا یار آپ کے پاس ایک ٹائم ہوتا ہے اور جب آپ نے ایک دفعہ کسی سے کوچ کر لی آپ بار بار اسے آپ تنگ کرو گی یہ بھی غلط چیز ہے انڈرسٹینڈ کیا کرو آپ پرسنل نمبر دینے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جو ہے وہ اس کو میس یوز کرو کسی ایک بندے کے ساتھ جڑو اس کے عمل پہ اس پہ ساتھ جڑو اور اس پہ عمل کرو ہنڈر پرشنٹ آپ دیکھو اور اپنی پرابلمز ہر بندے کے ساتھ شیئر نہیں کرو ایون اپنے پیرنٹس کے ساتھ بھی نہیں کرو ان بیچاروں کو بھی نہیں پتا آپ تھوڑے سے پیسے لگاؤ تھوڑا سا وقت لگاؤ اور خود سے سیلف لرننگ کر لو آپ کسی پرفیشنل کی ہیلپ لے لو آپ کیوں ان بیچاروں کو پریشان کر رہے ہو آپ کیوں اردر اردر کے لوگوں کی سن رہے ہو کیا وہ لوگ پرفیشنل ہیں نہیں ہیں ان کو اس چیز کے بارے میں علم نہیں ہے تو جس چیز کے بارے میں علم نہیں ہے وہ آپ کو کیا مشورہ دے گا یہ بہت بڑی گلتی ہے جو میں نے لوگوں میں دیکھی ہے میں اسی وجہ سے میں حران ہوتا ہوں کہ لوگ آگے جانے کی بجائے پیچھے چلے جاتے ہیں آج سے آپ وعدہ کریں کہ آپ ایک بندے کی سنیں گے جو لوگ میرے چینل پر بھی ہیں اگر میری بھی کوئی بات ان کو بری لگتی ہے کسی اور کی اچھی لگتی ہے میں ان کو آپ جائیں اس بندے کی سنیں لیکن کسی ایک کی سنیں اور دوسرا ہر کسی سے اپنی پرابلمز کو شیئر نہیں کریں اللہ کے ساتھ شیئر کریں تیسرا اگر آپ کی پرابلمز آپ سے حل نہیں ہو رہی فائنڈ پروفیشنل پرسن اس کے ساتھ ڈسکس کر لیں تھوڑے سے پیسے لگ جائیں گے آپ کا تھوڑا سا وقت لگ جائیں گے اگر پیسے بھی نہیں لگانے وقت لگانے تو ایک ہزار ویڈیوز بھائی میں نے بنائی ہوں یہ اس چینل پر وہ ٹوٹلی اس کی کوسٹ آپ کا وقت ہے پیسہ تب بھی لگے گا ٹائم از منی آج سے آپ وعدہ کریں کہ آپ یہ چھوٹا سا کام کریں گے اور زندگی یوں بدلتی بھی دیکھیں گے آپ اور پھر اگین کہوں گا کنسسٹنسی کنسسٹنسی کئی آف سکسس کہ اگر آپ کسی بھی چیز میں کنسٹنٹ رہیں گے کنسسٹنٹ رہیں گے تو آپ اس کو لانگ ٹرم کے لیے کر سکیں گے یہ نہیں کہ ایک دن کر لیا دو دن کر لیا اور ویڈیوز کے نیچے کمنٹ کر دیں آپ کی ساری ویڈیوز دیکھتے ہیں عمل کتنا کر دیو عمل سے بنتی ہے زندگی جنت بھی جہنم بھی ویڈیو کا اتتا ہم یہی کرتے ہیں اپنا بہت زیادہ خیار رکھی گا ایک اور زندگی کے نام کی ہسپٹیل کی دعا کر دیجئے گا اور دل کھول کے چیارٹی کر دیجئے گا ڈونیشن کر دیجئے گا اپنا خیار رکھی گا اسلام علیکم اللہ حافظ